اقبال کہندہ در غلامی عشق جز گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست اقبال کہندہ جس ویڈے قومہ غلام ہو جاندہ انہاندہ عشق زبانی کلامی ہو دا کہندہ وہ کم اور کردیں تے زبانی اور کہندے ہوندے اے سارے آشکی رسول اللہ ہی بھائی کروڑ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا سانو تے اللہ اوروں بھی نہیں سی نکلنا چاہیدہ فیض آباد اکی دن جا کے بیڑھنے تے در کنار سارے کدھر کہہ سانو حضور نو خاتم النبیین منہ نہ رہے اے کوئی میرا اتحار مسلمان جیسے بھی میرا ایمان لازم ہے نا میرے مسلمان ہون واسطے میں حضور نو خاتم النبیین منہ منہ ہی نہیں بلکہ یقین کریں اور ایمان رکھیں کہ رسول اللہ تی تشریف آبری بات زلی بروزی جالی اصلی کوئی کسی کسندی نبوت تا دعویٰ کرے اور کافرے بے باکے زندیقے اور کذابے سمجھے دنیا میں جھوٹ ہے سمجھے اے میں ایمان نہ رکھاں دا میرا مولی خاتم دا ایمان کوئی نہیں اے جس طرح میرے واسطے عقیدہ لازم ہے نا ہر ادنا تو ادنا مسلمان واسطے بھی لازم جدو بائی کروڑ دا اے عقیدہ سی تا پھر اسی ہو تے کلے کیوں جا بیٹھے میرے واسطے کلہ تا نہیں نہ مولانا واسطے نہ حضرت صاحب واسطے نہ کسی اور واسطے نہ جنہ واسطے لبائی کروڑا ہواستے یہ تا مسئلہ ہی کوئی نہیں جدو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دا فریدہ مانایا کہ ہر مسلمان جو میں مولی خاتم دا ایمان ہے جو میں علامہ دا ایمان ہے جو میں حضرت صاحب دا جو میں انہ دا جو میں انہ دا جو میں لبائی کروڑا دا جو میں صدیق اکبر دا جو باشی بن حرب دا کیا ہوں جی صدیق اکبر افضل الخلق بادر رسول فوج انہ بھیجی فرمایا ختم نبوت کے لئے خود بھی چل پڑے مولا علی بھی چل پڑے حضرت فاروق عاظم بھی چل پڑے عثمان غنی بھی چل پڑے سارے صحابہ چلے گئے جب یہ امامہ افضل الخلق بادر رسول بھیج رہے سنہ تو صحابی جنہ صرف اکوری حضورت دیدار کیتا واشی بن حرب وہ بھی تلوار پکڑ کے حضورت دی ختم نبوت دی کیوں جی جی اس امت ہے عبی بن قاب جا رہے سنہ بڑے کاری انہاں نار بھی بڑے کاری حضرت سالم بھی جا رہے سن جی محدث جا رہے سن ابو ارہاں تنال معاظ بن جبل بھی جا رہے سن ایک انا مطلب ہویا جی حضرت صاحب تے حاضریہ لوگ جان دے رہے میں تا نہیں پڑے مولانا کی در پڑے میں بڑا ڈھوڑے آکے وہ جنگی امامہ جان دے کوئی صحابی رستے جو واپس آ گیا ہوئے